بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم فیڈل بورڈ کے دو ہزار تئیس کے سیکنڈ اینوال اگزامینیشن پہ بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو پوائنٹ ہم کور کرنے چاہ رہے ہیں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ کون کون سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو سیکنڈ اینوال اگزامینیشن میں اپیر ہو کے اگزام دے سکتے ہیں اس میں کافی سرے سٹوڈنٹس کی طرف سے جو مین کوسٹن آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کتنی سپلیز فرسٹ اینوال اگزامینیشن کے اندر کسی سٹوڈنٹ کی آ جائیں تو اسے الاؤ کر دیا جائے گا کہ سیکنڈ اینوال میں وہ سپلی کا اگزام دے کے ان کو کلیر کر سکے اس کے علاوہ کافی سرے سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کوسٹن آیا ہے کہ ہمارے امپروومنٹ جو ہے اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری سپلیز ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ہم سپلی کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کے پیپر دے لیں تھرڈ جو مین چیز ہم ڈسکرس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ایپسنٹ ہو گیا کسی وجہ سے پیپرز کے اندر دو تین چار یا پانچ جتے بھی سبجیکٹس میں وہ ایپسنٹ ہو گیا تو کیا اسے کلاس رپیٹ کرنی پڑے گی یا صرف وہ ایپسنٹ سبجیکٹس کے پیپر دے سکتا ہے تو ویڈیو کا بقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ سیکنڈ اینویل اگزامینیشن جو ہے بیسیکلی آپ لوگوں کا سپٹیمبر کے اندر میٹرک راس کا سٹارٹ ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کا اکتوبر کے اندر جو سیکنڈ یر فرسٹ یر کے سیکنڈ اینویل ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اب پہلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کے سپلیز آتی ہیں اور ان کی کتنی تعداد ہونی چاہیے کہ وہ سیکنڈ اینویل اگزامینیشن کے اندر اپیر ہو کے اپنی سپلی کو کلیر کر سکے تو سٹوڈنٹ اب فیڈل بورڈ کی جو پرانی پالیسی تھی اس کو چینج کیا ہے اور پالیسی یہ تھی کہ اگر کوئی بچہ دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹس کے اندر فیل ہو جاتا ہے اس کے مارکس پاسنگ رائٹیریہ سے نیچے آتے ہیں تو اس کو پوری کلاس کو رپیٹ کرنا ہوتا تھا یعنی دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹس اگر کسی بچے کی سپلیز ہیں تو وہ اس کو کلاس کو رپیٹ کرنا پڑتا تھا اب فیڈل بورڈ نے اپنی پالیسی کو چینج کر دیا ہے اب یہ ہے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کی تین سپلیز بھی ہیں یا چار سپلیز بھی ہیں تو سیکنڈ اینویل اگزامینشن کے اندر وہ اپیئر ہو کے ان ساری سپلیز کو کلیئر کر سکتا ہے اور جو پاس سبجیکٹس ہیں ان کو اس کی پیپر نہیں دینے ہوں گے اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ کسی سٹوڈنٹ کی اگر سپلی ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ایمپرومنٹ کے اگزام بھی سپلی کے ساتھ دے تو سٹوڈنٹس ایسا پوسیبل سیکنڈ اینویل اگزامینشن کے اندر نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے اپنی سپلی کو کلیئر کرنا ہوگا جب آپ کی سپلی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ایئر آپ فرسٹ اینویل اگزامینشن کے اندر یا سیکنڈ اینویل اگزامینشن میں آپ اپیئر ہو کے اپنے جو مارکس ہیں ان کو اپرومنٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی لیمٹ جو ہے آپ فور ایئرز کے اندر اندر ملٹیپل ٹائم ملٹیپل چانسز کو اویل کر کے آپ اپرومنٹ اگزام دے سکتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی ہائر کلاس کے اندر ایڈیویشن نہیں لیا ہو فور ایسا پل آپ میٹرک کی سٹوڈنٹ ہیں اور میٹرک کے بعد آپ نے فرسٹ ایئر کی ابھی کلاس کو سٹارٹ نہیں کیا آپ مطلب فرسٹ ایئر اگزامینشن کے اندر اپیئر نہیں ہونے جا رہے اگلے سال تو آپ نیکسٹ ایئر میٹرک کی جو فرسٹ ایئر ایئر اگزامینشن کے اندر بھی اور سیکنڈ میں بھی اپیئر ہو کے اپنی مارکس کو امپروو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ جو ایپسنٹ ہونے جا رہے ہیں کسی وجہ سے ان کی پریپیشن نہیں ہے یا کوئی ایسا ایشو ہو گیا وہ کسی سبجیکٹ میں دو یا تین یا چار سبجیکٹ میں ایپسنٹ ہو جاتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا تو سٹوڈنٹ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ جتنے سبجیکٹ میں ایپسنٹ ہیں ان سبجیکٹ کی آپ کو پیپر دینی ہوں گے یعنی آپ تین پیپر دے رہے ہیں اور آپ نے تین سے چار پیپر سکپ کر دیئے کسی وجہ سے تو آپ نے جو پیپر سکپ کیا ہوں نہیں کہ آپ پیپر دیں گے سیکنڈ اینویل اگزامینشن کے اندر اس میں آپ نے یہ بات کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ نے تین پیپر سکپ کیے تھے تو صرف تین پیپر جو سکپ کی ہیں ان کے پیپر آپ دے سکیں گے اس کے ساتھ ایمپرویمنٹ کے پیپر آپ سیکنڈ اینویل اگزامینشن میں نہیں دے سکتے اگر آپ پوری کلاس کو رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو پرانا ریزلٹ ہوگا تین سبجیکٹ کا اس کو کینسل کروانا ہوگا جب ریزلٹ کینسل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ سیکنڈ اینویل اگزامینشن کے اندر سارے سبجیکٹ کو کلئر کرنے کے لیے ان کے اگزام دینے کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں سیکنڈ اینویل اگزامینشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے نشان پر کلک کرنے تاکہ تباہم اپ ڈیٹس آپ تک نوٹیفکیشن گزریے پہنچ سکیں اس کے علاوہ کوئی کنفیوزن ہے یا کیوری ہے تو ڈسکرپشن میں میرا ویڈس ایپ نمبر گیون ہے آپ اس پر مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں